فرضی وارے کے خلاف کار روائی کرنے والے پولیس خود بھی فرضی وارہ کرنے میں پیچھے نہیں ہے تازہ ماملہ انوپور کی جی آر پی پولیس کا ہے جس نے انوپور ریلوے سٹیشن پر ہوئے ہنگاموں اور تور پھوڑ کے آروپیوں کو بچانے کے لیے ایک پیڑت کا فرضی بیان ہی کورٹ میں پیش کر دیا یہ یوک پرکاش دیواری ہے جو 27 اگلت کی رات کو انوپور ریلوے سٹیشن پر ہوئی تور پھوڑ میں اپنی ٹانگ تڑوا بیٹھا تھا پرکاش کو بلاسپور ریفر کرنا پڑا تھا اور آپریشن کے بعد اب تک وہاں پوری طرح سے صحیح نہیں ہوا ہے جی آر پی نے تور پھوڑ اور پتھراؤ کرنے والے 23 لڑکے گرفتار کیے تھے لیکن اب تک انہی لڑکوں کو بچانے کے لیے جی آر پی پولیس فرجی وڑا کر رہی ہے انوپور جی آر پی کے تطکالین تھانا پرباری آر کے پٹیل نے پرکاش کے فرجی بیان لے کر بارہ دنوں کے اندر عدالت میں چالان پیش کر دیا انوپور جی آر پی تھانے گیا تھا تو ہاں پتہ چلا کی پہلے انہوں نے چالان لگا دیا جس میں پتہ چلا کی میرے اس میں بیان گلا جو کی گلت اس میں میرے انہوں نے 18 عورت بتائی گئی ہے پیریت پرکاش تیواری کا کہنا ہے کہ پولیس نے آروپیوں کو بچانے کے لیے کم جور دھارائیں لگائی ہیں اور دکھایا ہے کہ توڑھوڑ میں کسی کو گمبیر چوٹ نہیں آئی تھی جی آر پی نے اس بات کی پسٹی کیا ہے کہ پرکاش تیواری کا بیان کیس ڈائری میں دھرچ ہو چکا ہے اور چالان بھی پیش کیا جا چکا ہے یہ بیان کیسے لیا گیا اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا پیریت پرکاش تیواری اب تتکالین تھانا پرکاش تیواری کے خلاف کوٹ میں پریباد لگانے جا رہے ہیں پولیس نے اس کا ایکسر ایکسر کا ذہت حردی تاریخیص یہ ہے کتن لگ کیا جیسا کہ آٹی آئی سے ہم نے جانکاری پراتی کی تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کا ایکسر ایکسر کا کتن لگ کر دیا گیا ہے جس ایکسر کا اندبار کرنا چاہے تھے جس تھانا پر بھاری آر کے پٹے نے یہ حیرہ فیڑی کی وہاں پروبوشن پا کر ستنا جا چکا ہے لیکن اس کی ایک کرتوط پولیس کے سسٹم پر سوال کھڑا کرتی ہے اربند پانڈے سہارا سمیں انوپور